ہمارے جو ادھکاری ہیں ڈی سی پی مہودے ہیں انہوں کے کائرتہ کا پریڈام ہے کہ ہمارا سپہی اچھے جو یہاں ایکشن میں سرکار ڈیویک تیواری کی موت اور موت کے بعد سوال سوال کھڑے ہوئے تو پھر رو پی پولیس والے کے پکش میں کچھ پولیس والے سامنے آئے کالی پٹی باندھ کر ویروت تک جتایا گیا اور دوسری طرف سوال سسٹم پر کھڑے ہوئے تو ڈی جی پی نے کچھ سکت قدم بھی اٹھائے لیکن اب سوشل میڈیا پر بقاعدہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں کہ پولیس کو کیسا برطاو کرنا ہے دوسرا یہ کہ بقاعدہ پولیس کو اب سکھایا جائے گا کہ کیسے جنتا کے ساتھ ویہوار کرنا ہے اس کو لے کر سیاست بھی اب سوال پوچھ رہی ہے پہلے ذرا دو بیان آپ کو سناتے ہیں ایک اکھلیش یادو کا اور دوسرا بھامنا چواری کا سنیسا اسی سے بھی گلت کام کرا ہوگے آپ سنسٹر سے گلت کام کرا ہوگے سنسٹر ہیں اگر اس طریقے سے استعمال کروگے تو تو انت میں تمہیں تو اس کا دھوت نہ پڑے گا یہ ذمیدار کون ہے خود وہ ذمیدار ہیں جو ادھکاری گلت کام کرا رہے ہیں اس کے پولیس سے اس ماملے میں میں اچھ ادھکاریوں سے یہی اپیل کروں گی کہ اگر پرشاسن میں رہتے ہوئے اس طریقے کا ان کو کوئی سپورٹ مل رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک اپرات کی شردی میں آتا ہے اس ماملے کو اپنے سنگیان میں لیں اور میری ان لوگوں سے اپیل ہے جہے وہ آروپی کی پتنی ہوں جہے جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک بار ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھے خود سے یہ پرشن پہنچیں کی آروپی کون ہے نیای کی جرورت کسے مچھلے سیدھا رکھ کرتے اپنے میمانوں کی طرف آپ کو بتا دے لکھنوک سے ہمار سادھ شریدھر پاٹھک جڑ ہو ہیں ریٹائر ڈائی پی ایسے سادھ سادھ تاریک ایمار لاری جڑ ہو ہیں سمادھوادی پارٹی کی اور سے نویڈا سے ہمار سادھ دینے سنگھ جڑ ہو ہیں بی جے پی کی اور سے مینے سنگھ آپی کے ساتھ شروعات کرنا چاہوں گا بریک کے اس پار سر یہ داگ دھول جائیں گے دیکھیں کوئی بھی داگ جو ہے دھولتے نہیں ہیں جو داگ لگ گیا ہو داگ لگ گیا ہے لیکن ایک چیز جرور ساوڈھانی برتنی چاہیے جس کو پاٹھک جی نے بھی کہا کہ بھوش میں کوئی داگ پڑے نہ اور داگ پڑے نے کیا اوسر کیسے آیا دیکھیں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیچ بیباگ کو اس طرح سے ٹریننگ دی جائے گی کہ کیسے ان کو آچار کرنا ہے کیسے بیچار کرنا ہے کیسے بیوہار کرنا ہے کیسے مانوی پچکو سامنے رکھنا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ٹریننگ میں ہوتا ہوگا ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے کہ کیسے ان کو جنتا سے بیوہار کرنا ہے کیسے ان کو مہیلاؤں سے بیوہار کرنا ہے کیسے تھانے میں آنے والے لوگوں سے بیوہار کرنا ہے یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے لیکن اس ٹریننگ کی بار بار پھر سے ریفرسار ٹریننگ ہونی چاہیے ایک بار مجھے لگتا ہے کہ بھرتی ہونے کے بعد ٹریننگ ہوتی ہوگی اس کے بعد ٹریننگ نہیں ہوتی رہتی لیکن یہ منوبل ان کا اس پرمیتکل لوگوں کا بڑھتا کیوں ہے تیلک جی مین بات یہ ہے سر میں وہی تو پوچھ رہا تھا آپ سے میں بتا رہا ہوں یہ منوبل آخی طرح بڑھ کیسے رہا ہے آپ آدھی رات میں ایک شخص اگر گاڑی پہ کالا شیشا بھی ہے گاڑی کھڑی بھی ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ اس کو ٹھوک دیں گے اب تیلک جی میں وہی پہ آ رہا تھا دیکھئے یہ ہوتا کیسے جب آپ جاد کے نام پر جب آپ رشتے دار کے نام پر جب آپ دھرمے کے نام پر لوگوں کی نیوکتی کریں گے لوگوں کی پوسٹنگ کریں گے لوگوں کی ٹریننگ کریں گے ابھی جو پور وقتہ بول رہے تھے ان لوگوں کا ایک کام ہے میں ایک ادھارن آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی سماجوادی پارٹی کے ساتھی بول رہے تھے اور بڑی بات دوسرے کو اوپر آروپ لگا رہے تھے سر میری در فاسٹ ہے تاریخ جی کا آڈیوی بڑھا دیجئے تاریخ جی اگر آپ کو دھیان ہونا چاہیے سماجوادی پارٹی کی سارکار جرہ سنیے اگر آپ پرسل کرتے ہیں تو جرہ آپ سوال سننے کے حمد رکھا کریے میں صرف ایک کر رہا ہوں سن لیجے تلک جی ایک منٹ تلک جی ایک منٹ بات پوری ہو جانے دیجئے اگر آپ پرسل کرتے ہیں جرہ بات پوری ہو جائے لاری جی جرہ بات پوری ہو جائے پھر جواب دیجئے گا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس سماجہ گاجری پرسل کرتے ہیں پرچا پتیم بنتری تھے ان کے اوپر آروپ لگا تھا آپ کے دواوں میں پولیس ان کو خوز تک نہیں پائی جبکہ دوسری طرح آجم خاکیب ہے جس کی کوئی فوٹو بھی نہیں تھی پولیس دفاع کے پاس اس کو راتوں رات خوز لیا اور وہی جب نیتا جب نیتا کا ساملہ کی بہت دیر تک نہیں ہوگی تو آپ پرچکہی جرہ مکرہ میں کتنے نیچے تک تہن جاتی ہے آپ کو دکھائی نہیں پڑتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس آچار بیوہار کے ناتے سماجہ وادی پارٹی کے ساتھ سکال میں آپ نے کتنے پرکار جوائی کی تھی سوال آپ کو سوال دھانا تو بہت آسا ہے ایک سیکنڈ تاریخ بھائی ایک سیکنڈ پلیز آپ لوگ آپ ماملے کی گمھرتا نہیں سمجھ رہے آپ ایک سیکنڈ دیکھیں دینے سی چائو منتری ہی کیا ہونا ہو دینے سی آپ نے جاتی واد کا ذکر کیا نا 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 دینے سی آپ نے جاتی واد کا ذکر کیا ایک سیکنڈ تاریخ امد لاری آپ تو آپ دیجئے میں چلا جاتا ہوں بھار آپ کر لیجئے آپس میں بحیث جنتہ دیکھ لے گی اور پھر فیصلہ کر لے گی ایک سیکنڈ دینے سی آپ نے کہا کہ جاتی واد سر سیدھا بولیے یاد وہ بھی بھرتی ہوئی اس پر آپ کو بتتی ہے آپ جاتی واد کا ذکر آپ کر رہے ہیں جب یہ پورا پرکرن سامنے آیا تو ابھیان کیا چلایا گیا کہ تھاکور مکھے منتریہ اور برامر برامر کے اوپر انیاء ہو رہا ہے یہ میں نے نہیں آپ کے ویدھائکوں نے چھتھی لکھی آپ کے ویدھائکوں نے چھتھی لکھی سی ایم کو یہ ہوتا ہے جاتی واد آپ پر بھاشا مجھے سمجھا رہے ہیں جاتی واد کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس سن لیجے ادھکیاری یا پولیس پولیس کی ایک ہی جات ہوتی ہے سر وردی پہن لی وردی پہن لی تو کون عبران کون سرمان اور کون سکھی اور کون دکھی اور کون سنگ اور کون دینے سنگ سب کا ایک ہی دھرم ہے سرکشہ کرنا ہماری اور آپ کی اور جاتی واد کی پریبھاشا آپ سمجھا رہے ہیں اپنے ویدھائکوں کو سمجھائیے سر مکھے منتری کی کون سی جات ہوتی ہے مکھے منتری تو آپ کے بھی اور ہمارے بھی آپ کے ویدھائک بتا رہے ہیں جات کیا ہے مکھے منتری کی سر آپ اپنے ویدھائکوں کو سمجھائیے ہم اپنے ویدھائکوں کو سمجھائیں ہم کو اپنے ویدھائک تیرہ تیرہ ویدھائک چٹھی لکھر پھیج رہے ہیں آپ کے اور بتا رہے ہیں کہ آخر کار برامروں کے ساتھ سمجھائے ہو رہا ہے اور آپ جاتی واد سمجھا رہے ہیں ہم اپنے کاج کرتا ہوں میں بھی پرسچڑ کرتا ہے نیتا ہوں میں بھی پرسچڑ کرتے ہیں ہاں آپ مدے پر آئیے سر آپ مدے پر آئیے مددے پر آئیے داریک احمد لارے ایک سیکنڈ آ رہا ہوں آپ کے پاس دینیس سنگھ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں منوبال بڑھ کیسے رہے یہ ایک اہم سوال ہے سرکار آپ کی ہے جو انہوں نے کرنا تھا کر دیا آپ لوگوں کو سکتہ میں بٹھایا کچھ سو سمجھ کرنا اور سب سے پہلی شرط کانون میں وسطہ ہی تھی آپ لوگوں کی صدارنا آپ سنیے human right group citizen against hate یہ report فائل کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ سولہ کیس فیک انکاؤنٹر یہ ماہی میں report فائل ہوئی ہے میرٹ میں بھی ایک قصہ سامنے آیا آپ سمجھ رہے ہیں ابھی حالی میں ایک یوگتی کو اس لیے پیٹا گیا کیونکہ دوسرے دھرم کے ساتھ اس نے محبت کر لی اگر آپ رادھی اور عام آدمی میں پولیس فرک نہیں سمجھے گی تو سوال تو آپ لوگوں کے اوپر کھڑے ہوں گے سب سوال اٹھنا چاہیے آپ کو سوال اٹھانا بھی چاہیے لیکن میرا آپ سے ایک پرسن ہے کہ اگر کہیں بھی اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوئی تو ہماری سرکار کی اپرادی کے ساتھ یا پولیس والے کے ساتھ کھڑی ہوئی نجار آئی ہو تو بتا دیئے یہی فرق ہے یہی فرق ہے یوگی جی چی سرکار میں اور دوسری سرکار میں ہماری سرکار اپرادیوں کے ساتھ کھڑی ہونے والی سرکار نہیں ہے ہماری سرکار اپرادیوں کے ساتھ اپرادیوں جیسا چاہیے وہ پولیس کے لوگ ہوں چاہے وہ نیتا ہوں یا کسی دل کے کارج کرتا ہوں اپرادی اپرادی ہوتا ہے دینے شید دھارن دوں آپ کو آپ نے کہنا منوبل ملتا کہاں سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ منوبل ملتا کہاں سے شروعات کرتے ہیں جب آپ لوگوں نے کمان سنبھالی انٹی رومیو مہیم دیکھئے بے کسوروں کی بیزتی کے کس سے سامنے آئے آئے کی نہیں آئے اگر میں گلت بولوں تو آپ ٹوک دیجئے گا آئے آئے سر سر آپ دیکھئے آپ منوبل کی بات کر رہے تھے میں آپ کو منوبل بتا رہا ہوں کہاں سے ملتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سر اب یہ کس سے میں نے شروع کی ہیں نوائیڈا میں ایک جم ٹرینر کو گولی مار دی جاتی ہے سوال کھڑے ہوتے ہیں انکاؤنٹر میں مکھرا میں ایک بچی کی موت ہو جاتی ہے تب سوال کھڑے ہوتے ہیں مراد آباد کھانے میں ایک پریمی یوگل کی پیٹائی ہوتی ہے تب سوال کھڑے ہوتے ہیں انکاؤنٹر کا لائیو لائیو شوٹ کیا جاتا ہے تب سوال کھڑے ہوتے ہیں ایسا بڑھتا ہے منوبل اور میرک میں میڈیکل سٹیڈنٹ کی پیٹائی ہوتے ہیں کہ دوسرے دھن کی جات کے ساتھ اس کی محبت ہو جاتی ہے یہ ہوتا ہے منوبل اس کو انکاؤنٹر نہیں مانا گیا اور ہماری سرکار اس جن ٹینر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہتھیارے پولیس کے خلاف نہیں کھڑی ہوئی آپ نے کہا نا مانوبل میں نے منوبل دھاران دیئے اس میں بیویک تیواری کے ساتھ سرکار کھڑی ہوئی اس اپرادی کے ساتھ سرکار نہیں کھڑی ہوئی یہی ہے مار مار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہی انتر ہے ہماری سرکار اپرادیوں کے ساتھ ایک سیکڑ آپ نے جات کا نام لیا میں نے جات کا نام لیا پولیس اس کی ایک جات ہوتی ہے پولیس آپ نہیں کر رہے تھے آپ بتا رہے تھے آپ نے کارڈیٹ بتائی کہ کس جات کے کس جات کے لوگ بھرتی ہوئے یہ پچھلی سرکاروں میں حقیقت تھا تلک جی اگر آپ بھی مانیے سر آپ کے چینل پر بیٹھ کے یہاں پر چکتے تھے سر آپ جاتی وائد نہیں کرتے ہیں وہ جاتی وائد سمیلہ نہیں ہوتے سارے آپ نے کہا ہے آپ کے اسی انڈیا وائز چینل پر چرچہ ہوئی ہے ایک سیکڑ کہا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں کو ہر دور پچھلی سرکار نظر آتی ہے اسی لئے تو آپ کو سپرا ساپ ہوا کسی سے تو کمپری جن آپ کریے گا کسی سے تو آپ سن نہ کریں گے ابھی تو آپ آروم سیرے سیرے مکمنٹ پر لگا رہے تھے جب آپ کسی پر آروم لگاتے ہیں تو جرہ اپنے گریبان میں جھاکر دیکھیں گے تو آپ کالر نکھا رہے تھے دنیشی ہیک سیکڑ دنیشی ہیک سیکڑ یہ آپ کی چٹپٹا ہات weiß viendo دنیشی ہیک سیکڑ یہ ہی سہ سے ہی سکی kita کریں چھے ہی ہی سکی پیلا پکھر دینیش کی کا آوڈیو نیچے کر دیجئے پلیز ایک سیکنڈ تاریخ بھائی سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے آوڈیو آنیر نیجا راب سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے آپ نے کہا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی اپراز نہ کیا میں پاتھک سر کے پاس جاؤں سر اچھا حساب دوں سر حساب دوں آپ کو آپ کو حساب چاہیے آپ کو حساب چاہیے دینیشی پلیز ایک سیکنڈ آپ کا حساب کتاب ہے تاریخ بھائی آپ کا حساب کتاب بھی میں نے رکھا ہے تاریخ بھائی آپ کے راج میں کبھی فیک ان کاونٹر نہیں ہوئے دینیشی پلیز ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دینیشی اگر ڈیٹھ سال کا آپ کا حصہ کتاب میرے پاس ہے تو ان کا بھی ہوگا نا بھائی کھاتا ایک منٹ رکھے تو صحیح آپ کے راج میں فیک انکاؤنٹر نہیں ہوئے تاریخ بھائی بھائی ہماری جانکاری میں تو نہیں آپ کی جانکاری میں ہمیں دے جیجے کاغاز کلم ہے ارے آپ بولتے ہیں یہ سرح دماغ ہے نا مجھے معلوم ہے آپ کے پاس تو اتنا دماغ ہے مدے کو ڈائی وٹ کر دیتے ہیں آپ اب سنیے دو ہزار چودہ مارچ لوگ سبا میں سنیے سنیے مارچ دو ہزار چودہ لوگ سبا کے بھیتر سرکار کی طرف سے جواب دیا گیا اینچ آر سی کی ریپورٹ کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس پہ سوال نہیں اٹھا پائیں گے اس لئے میں نے کوڈ کر دیا پہلے اس میں صاف طور پر کہا گیا کہ یوپی میں سب سے زیادہ فیک انکاؤنٹر مولائم کی سرکار میں ہوئے آکڑا نوٹ کریے چار سو اکتیز اب آگے بڑھئے مولائم سنگھ یادو دو ہزار چھے میں دو سو ایک مولائم سنگھ دو ہزار سات ستاسی انکاؤنٹر فیک آپ کی پرتکریا آپ بیپکش میں بیٹھ کر نصیت دیں گے آپ بیپکش میں بیٹھ کر نصیت دیں گے کہ بھائی دیکھئے ان کے راج میں فیک انکاؤنٹر ہو رہے ہیں آپ بیباک کو صدار نہیں پائے آپ نے پورے سسٹم کو سسٹم میں دی بارک لگا دی سسٹم میں دیمک لگا دی پورے سسٹم میں دیمک لگا دی ایک سیکنڈ مہراد حضور آلی حضور آلی ہم کہتو رہے ہم تو آگئے پیچھے نا آپ آگئے ہم تو کر رہے ہیں 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 ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دنیج ی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پاتک سر سر میں اس سسٹم کا ذکر کر رہا ہوں میں اس سسٹم کا ذکر کر رہا ہوں جہاں پر اچھے اور قابل افسر رہے اس میں کوئی دو رائے نہیں آج کام کر رہے ہیں کئی قابل افسر ہیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں لیکن میں اس سسٹم کے بھیتر جو دیمک لگا ہے اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے سمادھان کیا ہے کیا لائن حاضر کر دیا جائے نلمبیت کر دیا جائے برخواس کر دیا جائے کیا یہ سمادھان ہے اس کا صدھار کا دیکھئے اس میں دیمت کہاں لگی ہے پہلے اسے سمجھئے بھارتی پرونت اور پرسچن تینوں میں دیمت لگی گئی ہے اور جب بھی کوئی سرکار آتی ہے تو ہر سال اپنی اچھا نسار اس کی نیمہ والی کو بدلتی رہتی ہے نیمہ والی کیا ہے یہ بھارتی بور جانتا اور سرکار جانتی ہے چھپی ہوئی نیمہ والی مارکٹ میں اپلد نہیں ہے اب اس میں اور کہنے کو کیا بچا ہے تو جب تک پرسچن نہیں دیا جائے گا ٹھیک سے بھارت سرکار کا ڈائریکشن ہے کہ سمپونڈ ویتن بھتے کا تین پرتیشت دھن پرسچن پر بے کیا جائے اتر پردیش سرکار نے دیڑ پرتیشت دھن کہا اور یہ بتایا کہ آپ تین پرتیشت نہیں خرج کر سکتے اُس دیڑ پرتیشت میں سے ایک اہی پرتیشت ملتا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ تو بھارت سرکار کا کہنا مانے میں آپ سے یہ بات سمجھ رہا ہوں چوہ بات آپ کہہ رہے ہیں بھائیہ کون کس جات اور دھرم کا جس کا ذکر بھی یہاں پر کیا دینیش جی نے میں اس سے تھوڑا اور آگے بڑھ رہا ہوں اگر مجھے کلم دے دی تو مجھے معلوم ہے کہ میں کوئی کلم کی دھار کہاں تک رکھنی ہے جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو تو کیا آپ لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائیہ یہ ہم آپ کو پسٹول دے رہے ہیں اس کا کیسے جو ہے استعمال کرنا ہے آپ کو آپ ادھکرط ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں اور کیسے آپ کو فائر کرنا ہے کہ آپ نے ٹھوک دیا سیدھا دیکھیں کچھ چیزیں بہت ساف ہیں جیسے سب اسپیکٹر کے نیچے کے بیکٹی کو پسٹل یا ریوالور نہیں دی جانی چاہیے تو سر یہ شخص کے پاس کیسے آگے تھی لیکن مسئل پرستیتیوں میں یہ تو کسی نہ کسی بڑے افسر نے ادھکار دیا ہوگا اگر بڑا افسر اس کو ادھکار دیتا ہے تو وہ بات دوسری ہے یہ معاملہ ابھی تک تو اٹھا نہیں اب جب اس کا اپیوپیوپیوپ میں نے میرے ذہن میں یہ چیز آئی سر میں نے اس لئے آپ سے یہ سوال پوچھ لیا کیا وہ ادھکرط تھا بھی صحیح یا نہیں تھا سب اسپیکٹر کے نیچے کا بیکٹی ریوالور کے لیے ادھکرط نہیں ہے سب اسپیکٹر کونسا جس نے پی ٹی سی میں ساڑھے بارہ مہینے کی ٹریننگ کی ہے اور اگر کسی نے فرجی دو اسٹارٹ لگا لیا ہے تو پھر کہنے کیا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے دے نہیں نہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف برخاص کر دینے سے لائن حاضر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نہیں کہنے نہیں ہوگا اتنا بڑا بوال ہو گیا کچھ کم ہے کیا تو اس کا ایفیکٹ پڑے گا انکاؤنٹر پولیسی پہ یہی سوال اب میرا آپ سے دینے سنگھ سوال میرا سیدھا آپ سے آپ کی ٹھوک دو پولیسی کا ایفیکٹ پڑے گا آپ بریک لگے گا اس پر دیکھئے تیلک جی میں ایک چیز آپ کو یہ کہتا ہوں آپ نے جو کہا کہ یہ سوال نہیں اٹھا تھا ایک 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 اس دن جسی نے گھٹنا ہوئی تھی اس دن میں یہ چینل پر دیکھ رہا تھا اس دن میں پھولپ ڈیچی پی بکرم سنگھ جی تھے انہوں نے سوال اٹھایا تھا انہوں نے اٹھایا تھا کہ کیسے ان کے پاس آئے جانچ کا بھی سہ ہے کس نے آگے دیا وہ معاملہ ہے وہ جانچ میں ہے اور دوسری جی جو آپ کہہ رہے اسے پرباو پڑے گا دیکھئے جب اپرادی کے ساتھ اپرادی جیسا بیوہار ہوتا ہے تو اس کا پرباو پڑتا ہے جب اپرادی کے ساتھ سرکار نہیں کھڑی ہوتا ہے آپ اس کا ایفیکٹ نہیں سمجھتا ہے دیکھئے ایک طرف سے معاملہ نہیں ہوگا جو آپ نے کہا ابھی پاتن جی نے کہا کہ نشطی طور پر بھرتی پرکیریہ ٹریننگ پرکیریہ پرموشن پرکیریہ نیوکٹی پرکیریہ یہ سب دیکھنا پڑے گا اور بیچ بیچ میں ان کا پھنربودھات مک پرزچھٹ اور بیچ بیچ میں ان کی نگرانی کرنا یہ سب اس میں سامیل ہیں جب جا کر یہ درست ہوگا یہ ایک دن میں نہیں ہوگا اچھا اس میں بات کے بعد انکانٹر پالیسی میں کچھ بریک لگے گا کہ نہیں آج بھی ہے کپرادی کے ساتھ دیکھیں آپ بھی کہہ رہے ہیں پاٹھنگ جی بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں آج اچھا پردیس سرکار اچھا پردیس میں بہت اچھے اچھے پولیس افسر ہیں بہت اچھے اچھے پولیس افسر ہیں اور اسی اچھا پردیس میں اسی منی یوگی جی کی سرکار میں پولیس والے بھی سہید ہوئے ہیں تو آپ یہ نہیں اگر کوئی پولیس والا سہید ہوگا تو کیا کرے گا سر اگر اپرادی ہے تو اس کے ساتھ اپرادی جیسا ہی بیوہار سر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ایسے پولیس والوں کے ساتھ ایک سیکنڈ تاریخ بھائی ایک سیکنڈ پیس سر ایسے کابی پولیس والوں کے ساتھ سر پولیس بیوہار کا سسٹم نہیں کھڑا صرف بیو جیس بھی نہیں کھڑی پورا دیش کھڑا ہے جو دیش کے لئے قربان ہو جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں اس معاملے کی گمبھیرتا سمجھئے ایک خبر دکھائیے پہلے جلدی سے دینے جی دیکھیں درا یہ آپ کے ڈپٹی سی ایم کو لے کر اور کانون منطری کو لے کر نصیت دے رہے ہیں ایسے اچو ہم ایٹھی کے ایم ایسے اچو ہیں اور بتاتے ہیں جاوو تھانے کے پرباری نرکشاک گزیندر سنگ جناب میں بیٹھے پٹھائے نازانے کیا سوچ گئی کہ پردیش کے ڈپٹی سی ایم کو کانون منطری کو نصیت دے رہے ہیں نصیت دے رہے ہیں یہ دیکھئے سر یہ آچار اور بیوہار یہی تو ہم کہہ رہے ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں دو موہہ نظرین احمد رکھئے آپ کے پاس جو تینات پولیس والے ان کو ہٹا کر نیجی پولیس کرمی رکھئے آپ بتائیے یہ آپ کو صلاح دے رہے ہیں تیلک جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا یہی ہے آپ ان کے آچار بیوہار میں یہی یہی ہے پرسچن کی کمی یہی کیا ہو سکتا ہے اور یہ ایک سیرے سے نہیں ہوگا اس کو کئی سیرے سے کو صدہ دے کی ضرورت ہے آپ نے ابھی جاتی بات سمجھایا تھا نا میں نے اس لیے ان شخص کا نام بھی لے لیا ہمیں کہہ رہے ہیں نا میں نے ان کا نام بھی لے لیا اگر گلتی سے اس کے پیچھے یادو لکھا ہوتا تو آپ بات کو کہاں کا کہا لے جاتے ہیں اور پھر سے اچھی ایک نیویدان کرنا تیلک جی کس کے ٹائٹل میں کیا لکھا اس نے اس کی جات جات پہ لکھا آپ نے پہلے یہ بات کری نہیں ٹائٹل میں جات لکھ دیں گے تو آپ جان جائیں دیکھیں اس کو جات بھی لکھا اور آپ نہیں دیکھیں آپ نے یہ بات کی معنی نہیں میری یہ سوچ نہیں ہے میری یہ سوچ نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کوئی ٹائٹل کوئی بھی کوئی ٹائٹل لکھا ہوتا ہے سر میرے لئے تو ایک کی دھرمہ انسان یہ دھرم ہے تو جانتا ہے نہیں ایک سیکنڈ تاریک ایمالاری فائنل کمنٹ آپ کا پیس جلدی سے بہت بڑیا تاریک بھائی تالیا تاریک بھائی تالیا بہت بڑیا وہ یادووں پر آئے آپ تھاکور پر آئے بہت بڑیا ایک کہے گا برامان پورے سسٹم کو آپ لوگوں نے برباد کر دیا پورے سسٹم کو برباد کر دیا پارٹیک سر فائنل کمنٹ دیس سیکنڈ دیس سیکنڈ کیسے سپنے گا یہ سسٹم آپ آپ ایسے سسٹم کو سجھا لیں ایک کہتا تھاکور ایک کہتا برامان ایک کہتا یاد آؤ ان پر جو کارجوائی کی گئی ہو پلیز آوڈیو میچے پارٹیک سر فائنل کمنٹ دابتا میرے پر سمیں ختم ہو گیا پتائیے ان پر جو کارجوائی ہوئی سیکنڈ ایک سیکنڈ تاریک بھائی ہو گیا پلیز پلیز سمیں ختم میرے پاس میں کارجوائی ختم کرنے جاروں فائنل کمنٹ لے لوں پلیز پلیز تاریک بھائی پلیز ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پلیز آپکے پاس آنا چاہ رہا تھا مجبوری یہ راجنیتی ہے یہ راجنیتی ہے نہیں آ پایا آپ کے پاس بہت بہت شکریہ دینے جی آپ کا بھی تاریک احمد لاری پاٹیک سر مافی کے ساتھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا فائنل کمنٹ لے چاہ رہا تھا بہت بہت شکریہ آپ تینوں میں مانو گا لیکن یہاں پر سیاست اس مددے پر ہونی چاہیے ہرگز نہیں کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا اور ہمارا ہے سرکشہ سے جڑا ہے پولیس سے جڑا ہے پولیس کی قابلیت پر کسی کو کوئی شک نہیں لیکن کچھ ایسی گھٹنا ہے پورے سسٹم پر سوال کھڑا کرتی ہے اور ایسے سسٹم کو صدھارنے کے لیے کچھ قدم اور سخت قدم اٹھانا اسکار چاہیں جا بھارت ہمارے جو ادھکاری ہیں ڈی سی پی مہودے ہیں ان لوگ کائرتہ کا پریڑام ہے کہ ہمارا سپہیات سے ہو جائے ہیں پہلتی کامشاریوں کے پہلتی جانتی گلے